عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیسے ہیں محسوس ناظرین آپ امید ہے آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے اور میں ہوں منظور شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور آج میں ایک آپ کے سامنے بڑی انفرمیٹیو اور موٹیویشنل ویڈیو کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں ہوں اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ الحمدللہ میں سرگوڈا کے ایک بڑی نامی گرامی ادارے کمپریہنسیف گروپ آف سکولز اینڈ کالجز میں بطور ہیڈ آف انگلیش ڈیپارٹمنٹ جوب کر رہا ہوں اور اس کے علاوہ اسی طرح پاکستان کے ایک بڑی ناموار ادارے کیپس یعنی نولیج ان پریپیریٹری سسٹم کا میں حصہ ہوں اور وہاں سیکنڈ ٹائم میں انگلیش جو ہے پڑھا رہا ہوں کیپس اکیڈمی میں جو سرگوڈا کیمپس ہے وہاں کی بات کر رہا ہوں ہلکا سا اس کا انٹرڈکشن میں آپ کو دینا چاہوں گا کہ جو کیپس اکیڈمی ہے اور یہ ایک بہت بڑا ادارہ ہے اور لیڈنگ انسٹیوشن ہے پاکستان کے اندر اور ایک سو ستر برانچز کے ساتھ یہ ملک بھر میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تعلیم کے فروغ کے لیے گران قدر خدمات انجام دے رہا ہے اور سن انیس سو بانوے میں شروع ہونے والا یہ سفر بڑی کامیابی اور کامرانی کے ساتھ جاری و ساری ہے اور یہ وہ ادارہ ہے جو اب تک وطن عزیز پاکستان کو ہزاروں بیروکریٹس یہ دے چکا ہے اور یہ اس ادارہ کا فیضان ہے کہ اس نے ان کاؤنٹڈ سٹوڈنٹ میٹرک لیول پر انٹر میڈیئیٹ سی ایس 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 ایم ڈی کیڈ پی ایم ایس اور دیگر امتحانات میں یہاں کے طالب علم جو ہیں وہ نمائی کامیابی حاصل کر چکے ہیں اس اکیڈمی کے کیمپس سرگودہ میں بھی واقع ہے سیٹیلائٹ ٹاؤن سادق اسپتال کے سامنے یہ کیمپس واقع ہے اور الحمدللہ سمہ الحمدللہ مجھے بھی یہاں انگلیش کے بیتاج بادشاہ سر شاہد اسلام دانی صاحب جو کہ گورنمنٹ کالیس سرگودہ میں میرے سینئر تھے اور ہم ایک ہی استاد کے شاگرد ہیں پروفیسر عبدالحمی چودری صاحب صاحب ایک پرنسپل گورنمنٹ کالیس سرگودہ صاحب ایک ڈائریکٹر کالیس سرگودہ تو میں سر شاہد اسلام دانی صاحب کے سربراہی میں مجھے بھی یہاں کیپس اکیڈمی میں انگلیش پڑھانے کا عزاز جو ہے وہ حاصل ہو رہا ہے مجھے پاکستان کے اس عظیم ادارے کا کارکون ہونے پر فخر ہے معروف ماہر تعلیم کیمپس انچارد سر عمر شاہد صاحب اور دیگر تمام جو فیکیلٹی میمبرز ہیں کیپس اکیڈمی سرگودہ کے انہوں نے میری بڑی بھرپور پذیرائی کی ہے تو یہ سب میرے لئے عزاز ہے خاص طور پر کیپس اکیڈمی کے ویل دریسٹ ویل مینرڈ ویل ڈسیپلنڈ ڈیڈیکیٹڈ پیشنیٹ اور اویڈینڈ بچوں کو پڑھانا میرے لئے بڑا قابل فخر علمہ ہے اور انشاءاللہ کیپس اکیڈمی کے حوالے سے کس وقت میں ایک مقمل انفرمیٹیو ویڈیو آپ کے لئے تیار کروں گا انشاءاللہ رزیز تو آج میں آپ کے سامنے کیپس اکیڈمی میں پڑھنے والی ایک بچی ہے اس کا پیپر میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوں اور یہ بچی جو ہے وہ ٹینت کلاس میں پڑھتی ہے اور اس کی پیپر پریزنٹیشن مجھے ذرا پسند آئی تو میں نے کہا کہ چلیں آپ کو میں جو شیئر کروں تاکہ جو ٹینت کلاس کے طلبہ ہیں جو ابھی دوہزار تیئس میں امتحان دیں گے ان کے لئے یہ ذرا موٹیویشنل ہوگا اور تھوڑا سا یہاں اس بچی نے بہت اچھے پیپر کیا پیپر اٹیمٹ بہت اچھی تھی اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اوبجیکٹیو میں جو ہیں وہ الحمدللہ اس بچی کے جو ہیں وہ پورے نمبر ہیں اور اس نے بارہ میں سے بارہ نمبر جو ہیں وہ حاصل کیا یہ پچپن نمبر کا پیپر تھا جس میں سے اس بچی نے 53 مارکس جو ہیں وہ گین کیے تو یہ ایک اچھا سکور ہے جو اس بچی نے جو ہے وہ کیا ہے تو میں اس کا پیپر جو ہے وہ آپ کو دکھاتا ہوں اور اس کے اندر جو شورٹ کمینگز تھیں جو ڈراؤ بیکس تھے وہ بھی میں ڈسکس کرنا چاہوں گا آپ کے سامنے تو یاد رکھئے گا کہ سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے پیپر کو حل کرنے کے لیے اس کا جو ہے وہ جو ڈکٹیشن ہے یعنی جو اس میں غلطیاں ہیں سپیلنگ کی ان سے ایوائیڈ جو ہے وہ کرنا چاہیے تو سپیلنگ مسٹیکس جو ہیں جیسے کرکٹ میچز کے اندر کہا جاتا ہے کہ کیچز ون میچز سیم سیچویشن is over here یہاں پر جو سپیلنگز ہوتے ہیں وہ آپ کے نمبرز جو ہیں وہ ون کرتے ہیں اس کی مثال جو ہے وہ ایک ماہر تعلیم سار رفانک برچودری صاحب جو ہیں وہ یوں دیا کرتے ہیں کہ آپ بہت اچھا کھانا آپ پکاتے ہیں اور مہمانوں کے لیے لیکن آپ اسے گندے برتنوں میں جو ہے وہ ان کے سامنے پیش کر دیں تو یقیناً اس کے امپریشن جو ہے وہ لوز ہوگا تو سیم سیچویشن ہے آپ پیپر کی بہت اچھی تیاری کرتے ہیں بہت اچھا آپ نے یاد کی ہے لیکن اسی پیپر کو آپ صحیح پریزنٹ نہیں کر پاتے ہیں پریزنٹیشن آپ کی اچھی نہیں ہوتی تو ڈیفنیلی آپ مارکس جو ہیں وہ نہیں صحیح طور پر گین کر پاتے لیکن اس بچی کی پریزنٹیشن بھی اچھی تھی اور اس نے جو ہے وہ جو میٹیریل پروائیڈ کرنا تھا وہ بھی بہت اچھا پروائیڈ کی ہے ویسے تو سیونٹی فائیو مارکس کے پیپر تھا لیکن چونکہ کیپس کے اندر جو ہے وہ اس وقت ٹیسٹ سیشن جو ہے وہ چل رہا ہے تو ان کو جو ٹیسٹ دیے جاتے ہیں وہ مختلف مارکس کی ہوتے ہیں تو یہ پچپن نمبر کا ٹیسٹ ہے بارہ نمبر کا ابجیکٹیو تھا اس بچی نے پورے نمبر جو ہیں وہ حاصل کیے ہیں تو اس کے بعد میں آتا ہوں اس بچی کے پیپر پر تو یہاں پر دیکھی گا اس نے بڑا زبردست جو ہے وہ یہاں پر جو اپنی ہینڈ رائٹنگ جو ہے وہ دی ہے اور یہاں پر دیکھیں سبجیکٹیو ٹائپ ہے اور کویسچن ٹو ہے ایک بڑا ایمپورٹنٹ ایشو جو میں ارز کرنا چاہوں گا طولب آ کے لیے وہ یہ ہے کہ وہ ایک بڑی غلطی کرتے ہیں وہ یہ غلطی کرتے ہیں کہ کویسچن نمبر مثلا وہ ایک پیپر ہے اس کو کویسچن نمبر بچے کو جو ہے وہ کویسچن نمبر فائیب جو ہے وہ ایزی لگتا ہے لیکن ادھر کویسچن نمبر فائیب ہے یہاں پر کویسچن نمبر ٹو جو ہے وہ لکھ دیتے ہیں کویسچن نمبر ون لکھ دیتے ہیں تو اس کے مارکس کرتے ہیں کویسچن نمبر جو آپ اٹیمٹ کرنے جا رہے ہیں خواہ وہ question number five آپ پہلے کرنے جا رہے ہیں question number five ہی آپ نے دینا ہے لیکن یہاں پر اس بچی نے question number two آپ کے سامنے جو ہے وہ لکھا ہے اور اس کے answer میں اس نے ایک غلطی کیا ہے stopped stopped کے اندر جو ہے وہ double پی آنا تھا اس بچی نے جو ہے وہ single پی لکھا ہے تو یہاں پر باقی آگے اس کے question کے اندر جو ہے وہ کوئی غلطی جو ہے وہ نہیں ہے تو یہ اس بچی کے جو ہے وہ چار number کا یہ question تھا تو اس میں اس بچی نے جو ہے وہ 3.5 مارکس جو ہے وہ گین کیے ہیں آگے چلتے ہیں question three پر تو question three تھا اس کا translation کا تو translation جو ہے وہ اس بچی نے بہت زبردست کی ہے اور یہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی اردو کی ہینڈ رائٹنگ جو ہے وہ عام طور پر اردو کی ہینڈ رائٹنگ جو ہے اس کا بہت بڑا جو ہے وہ issue چل رہا ہے اور اردو کی ہینڈ رائٹنگ پر جو ہے وہ بدقسمت یہ ہے کہ teaches کی بعض اپنی رائٹنگ بھی جو ہے وہ زیادہ بہتر نہیں ہے تو اردو کی اوپر ہمیں توجہ جو ہے وہ دینا ہوگی یاد رکھیں کہ یہاں پر میں آپ کو ایک information کے لیے میں ایک important بات جو ہے وہ کرتا چلوں کہ boards کے اندر جتنی position drop ہوتی ہیں اور یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ sciences کے اندر عام طور پر جو ہے وہ بچے پورے marks جو ہیں وہ لے جاتے ہیں لیکن اردو اسلامیات اس اسٹی اس کے اندر ان کے marks جو ہیں وہ درہ کم ہوتے ہیں تو وہ جو board میں position profile ہوتی ہے وہ اس میں نیچے چلے جاتے ہیں تو یہاں پر question number four دیکھی گا یہاں پر summary تھی اس بچی کو جو ہے وہ summary کا جو ہے وہ title جو ہے وہ وہاں پر provide کرنا چاہیے تھا تو اس بچی نے جو ہے وہ نہیں کیا لیکن بہت اچھا جو ہے اس بچی نے جو ہے وہ presentation دی ہے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں اس بچی کے handwriting بھی بہت اچھی اور خاص طور پر اس کے اندر جو اس بچی نے quotation جو ہے وہ add کی ہیں وہ بہت زبردست تھیں بہت شاندار تھیں اس نے مجھے خاص طور پر بڑا جو ہے وہ impress جو ہے وہ کیا ہے اس کے بعد آگے چلتے ہیں یہاں پر question number six تھا question number six تھا یہاں پر آپ کے direct and indirect جو ہے وہ دیئے گئے ہیں تو اس بچی کی grip جو ہے مجھے نظر آئی direct and indirect کے اندر اس کی کوئی جو ہے وہ غلطی نہیں تھی اور تمام اس کے جو direct and indirect جو ہیں تین دیئے گئے تھے تین ہی کرنا تھی اس کے اندر چوائس نہیں تھی اس بچی نے بالکل سارے ٹھیک کی ہیں question number seven دیکھئے گا urdu to english translation ہے یہاں پر urdu to english جو ہے وہ translation تھی paragraph آپ کو پتہ attempt class کے اندر جو ہیں وہ چالیس paragraph دیئے گئے ہیں اور بہت مشکل question ہے صرف ایک question جو ہے یعنی ایک paragraph جو ہے وہ دیئے جاتا ہے اور ایک attempt کرنا ہوتا ہے یہاں پر دیکھیں کہ اس بچی نے جو غلطی کی ہے his friend could not climb یعنی means اس بچی نے جو ہے وہ second form provide کی ہے اور جتنے model وابز ہوتے ہیں can could may might would should must ان کے بعد جو ہے وہ first form جو ہے وہ provide کی جاتی ہے تو یہ یہاں پر اس بچی نے mistake کی ہے یہاں پر point five mark اس کا جو ہے وہ cut ہے آگے ذرا دیکھیں گا ایسے دیا گیا تھا health کے اوپر health کے اوپر ایسے تھا کمال material provide کی ہے اس بچی نے بہت زبردست material provide کی ہے اور اس کی بچی کی جو quotations تھیں وہ بڑی اچھی تھیں اور اس سے اس بچی کا جو ہے وہ یہ ایسے جو ہے وہ سج گیا تھا اور بہت پیارا بڑا زبردست جو ہے وہ paper ہے اور یہاں پر دیکھیں گا people works یاد رکھی گا کہ جب آپ کا subject جو ہے وہ plural ہوتا ہے اور present indefinite tense ہے تو first form کے ساتھ اس یا ایس جو ہے وہ نہیں لگایا جاتا اسی طرح آگے چال کر دیکھتے ہیں کہ شاید اس بچی نے کوئی غلطی جو ہے وہ کی ہو تو وہ بھی میں آپ کے ساتھ discuss کرنا چاہوں گا اس page کے اوپر مجھے جو ہے وہ کوئی غلطی جو ہے وہ نظر نہیں آئی تو آگے دیکھتے ہیں یہاں پر بھی دیکھیں پیچھے جو ہے وہ subject جو ہے وہ plural بن رہا تھا تو اس بچی نے جو ہے وہ tax یعنی اس جو ہے وہ اضافی پروائیڈ کیا ہے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا اور اسی طرح یہاں پر دیکھئے گا a person can not enjoys یہاں پر جو ہے وہ can not کے بعد جو ہے جو verb جو بھی آتا ہے تو وہاں پر اس یا ای اس کا اضافہ جو ہے وہ نہیں کیا جاتا یہ ہماری پوری قوم کا مسئلہ ہے present neferent tense کے اندر اس ای اس کا بہت بڑا ایشو ہے اور بچے اس پر جو ہیں وہ بعض وقت اس کو نظر انداز کرتے ہیں اس کو ignore کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اس ای اس کا تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے اور اگر کسی ایسے بندے کے ہاتھ پر چڑ گیا جو grammatically جو ہے وہ بہت care کرنے والا ہو تو وہ بہت damage کر سکتا ہے بچے کے marks کو اب یہاں پر ایک غلطی دیکھئے گا بچے رکھتی ہے کہ we should make our environment neat and clean لکھنا تھا تو یہاں پر جو ہے وہ n جو ہے وہ اس نے لکھا ہے t جو ہے وہ نہیں لکھا اب ایسا نہیں ہے یہاں پر بھی ایک mistake جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہاں پر جو ہے وہ and always remains پیچھے subject جو ہے وہ plural آ رہا ہے اس ای اس کا ایشو جو ہے وہ بہت زیادہ تھا اس بچی کو جو ہے وہ تھوڑا سا next time avoid کرنا ہوگا انشاءاللہ جو اس کے دو marks کٹیں وہ بھی جو ہیں وہ نہیں کٹیں گے تو dear students میں آپ کو یہاں پر یہ خاص طور پر بات جو ہے وہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو paper جو ہے وہ کس طرح کرنا چاہیے ایک تو آپ کی speed of handwriting جو ہے وہ بہت اچھی ہونی چاہیے آپ اتنی practice کریں اتنی practice کریں کہ paper جو ہے وہ آپ کم از کم پانچ سے دس دس منٹ آپ کے پاس جو ہے آٹھ منٹ تو لازمان بچنے چاہیے یعنی اس paper کو جو آپ نے حل کیا ہے اس paper کو حل کرنے کے بعد آپ نے پیچھے مڑ کے آنا ہے آپ نے اپنے mistakes کو rectify کرنے کی جو habit ہے اس کو آپ نے develop کرنا ہے جس دن آپ نے اپنی mistakes کو جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ rectify کر لیا منز ان کو درست کرنے کی عادت جو ہے وہ آپ نے اپنا لی تو انشاءاللہ رزیز وہ دن دور نہیں جب آپ board کے اندر کوئی اعزاز جو ہے وہ حاصل کر پائیں گے انشاءاللہ سب سے بڑی بات handwriting اور ایک بات میں کہا کرتا ہوں کہ جو بچہ دیکھ کر بھی لکھتا رہتا ہے آپ نے speed of handwriting کو improve کرتا ہے تو میں دعویٰ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ دیکھ کر لکھنے سے بھی اس کو بہت فائدہ ہوگا اس کی دیکھ کر لکھنے سے بھی کیا ہوتا ہے دیکھئے کہ ذرا ایک تو handwriting improve ہوتی ہے speed of handwriting improve ہوتی ہے آپ کے spelling clear ہوتی ہیں آپ کو چیزیں جو ہیں وہ بہت اچھی طرح یاد ہوتی ہیں تو میں چاہوں گا کہ جتنے ہمارے طلب آہیں وہ اس کی اوپر جائے وہ منت کریں ایک اور ایک بڑی impressive بات اس بچی کی جو بچے جو ہیں وہ عام طور پر وہ نہیں کرتے وہ یہ کہ distance between the words لفظوں کے درمیان ایک suitable distance ہونا چاہیے میں کس وقت آپ کو ایسے papers بھی دکھاؤں گا جن بچوں نے بہت زیادہ congested کر کے لکھا ہوتا ہے تو اس سے ان کے marks پر جو ہے وہ فرق پڑتا ہے ایک بڑی اچھی space جو ہے وہ provide کی جاتی ہے paper کے اندر یعنی جو boards کے اندر جو آپ کو paper provide کی جاتے ہیں answer sheet جو آپ کو provide کی جاتی ہے آپ کو ایک suitable space جو ہے وہ دی جاتی ہے آپ کھل کر لکھیں اچھا لکھیں کھلا کھلا لکھیں spelling mistakes نہ ہوں اور time بچائیں time بچانے کے بعد پیچھے مڑ کر آئیں اپنی mistakes کو rectify کرنے کی عادت جو ہے وہ اس کو بہتر کریں تو یہ ایک paper تھا جو میرے سامنے آیا تو میں نے مناسب سمجھا کہ آپ کے سامنے اس paper کو میں discuss کروں اور یہ kips academy کی بچی کے paper ہے اور میں دعا گو ہوں اللہ رب العزت آپ سب کو اپنے حفظ ومان میں رکھیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو ڈھیر ساری کامیابیان تعاف فرمائے اور اس سے یقیناً آپ کے ایک motivation ملی ہوگی تو اس کے ساتھ ہی منظور شہزاد کو اجازت دیجئے لیکن اس سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرتے جائے گا ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے گا تاکہ میری آئندہ آنے والی ویڈیوز جو ہیں وہ بروقت آپ تک پہنچ سکیں اور اس طرح کی بے شمار انفرمیٹیو ویڈیو لے کر انشاءاللہ سٹوڈنٹس کے لئے میں حضرت خدمت ہوں گا اور تب تک کے لئے اجازت اللہ حافظ پاکستان زندہ پاتھ